بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی اللہ محمد انکمت و حب و تردلہ اسلام علیکم دوستو دعا اللہ پاک سے جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اے اللہ پاک اپنے مخلوق پر رحم فرما بے شک یہ گرمی چند دنوں کی ہے اے اللہ پاک محشر کی گرمی سے بچا اے اللہ پاک ہم تجھ پر اندھا مروسہ کرتے ہیں صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تُو ہی وہ واحد ہستی ہے جو نہ مروسہ توڑتا ہے اور نہ ہی کبھی ہمیں ٹوٹنے دیتا ہے اے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول و مقبول فرما اے اللہ پاک اس دعا میں جو بھی شامل ہے اس کی دلی حاجات پوری فرما آمین یا رب العالمین آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ تکہ جو آپ ہیں دس منٹ میں اپنا آرڈر کیسے تیار کر سکتی ہیں خاص کر آ میری وہ بہنیں جو آرڈر ورک کرتی ہیں جو گھر سے اپنا کام شروع کیا ان کے لئے بہت ہی آسان ریسپی آتے ہم اپنی ریسپی کی طرف یہ میں جلدی لی بناوں گی تو آپ نے جلدی سے ریسپی کو نوٹ کر لینا ہاف کپ میں نے دہی لیا ہے ون ٹیبل سپون میں اس میں کٹی مرچ ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون میں اس میں لال مرچ پورڈر ڈالوں گی ون ٹی سپون پیپری کا پورڈر ہے تھا کہ کلر بھی اچھا ہے اور ٹیسٹ بھی آئے کیونکہ پیپری کا پورڈر کا اپنا خاص ٹیسٹ ہوتا ہے ون ٹیبل سپون کٹا دھنیا ڈال رہی ہوں جو موٹا موٹا دردر ہے ون ٹی سپون سیرہ پورڈر ڈال رہی ہوں جو تھوڑا سا موٹا ہے بلکل باریک نہیں ہے ون ٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں آج جو ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ آپ جلدی سے بنا سکتے ہیں ون ٹی سپون بلیک پیپر ہے کالی مرچ ہے ون ٹیبل سپون چلی سوس ہے ون ٹیبل سپون سویا سوس ہے جیسا کہ آپ دیکھنے ہیں کہ یہ میں آپ سے لائپ آرڈر شیئر کر رہی ہوں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں تاکہ آپ کے پاس اگر کبھی بھی آرڈر کوئی آ جاتا ہے تو آپ نے پینک نہیں ہونا آپ جلدی سے بنا سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں فوڈ کلر ڈالا ہے کیونکہ میں نے دیکھا تھا کلر اچھا نہیں آیا تھا تو میں نے پھر اس میں فوڈ کلر ڈال دیا یہ آرڈر میں نے دس میر میں بنا کے ڈلیور کریا اور ٹیسٹ یقین مانے بلکل کمال ہوتا ہے نہ ہی ہم اس میں میرینیٹ کریں گے نہ ہی ہم اس کو بہت دیر تک پکائیں گے اور یہ بلکل جوسی بنے گا سوف بنے گا اور بہت ہی مزیدار بنے گا اور میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کے پرائس زیادہ کیوں ہوتے ہیں کس وجہ سے یہ جو میں نے چکن لیا ہے یہ تک بن 800 گرام سے تھوڑا سا زیادہ چکن ہے اب بس میں نے اس کو مکس کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم ہے کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی ہمیں اپنے آپ کو بھی چیننج دینے چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کبھی کوئی ارجونٹ آرڈر آ جاتا ہے تو ہم نے اس کو ریچیکٹ نہیں کرنا بس میں نے اس کو جلدی سے مکس کیا اور پریشر کوکر میں ڈال دیا آج کی ویڈیو میں آپ تھوڑا سا دیکھیں گے کہ تھوڑا سا یعنی کہ مجھے جلدی تھی تو اس ویسے میں بالکل تسلسل سے نہیں بنا سکی دیکھیں پھر بھی میں پوری کوشش کروں کہ آپ کو ایک ایک سٹیپ دکھاؤں اب یہ دیکھیں میں نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا کچھ نہیں ڈالا میں نے جو مکسر تھا دہی کا اسی کے ساتھ اس کو میں نے پانچ منٹ کا پریشر دے لیا پانچ منٹ کے پریشر دینے کے بعد اب یہ دیکھنے اس کی کنڈیشن یہ ہے اب میں نے آپ کو دکھانا ہے اس وجہ سے میں سبھی چکن کو میں اس کو کڑھائی میں شفٹ کر لوں گی تاکہ میں آپ کو صحیح ترکے سے دکھان سکوں اب آپ یہ دیکھیں میں اس کو کڑھائی میں ڈال رہی ہوں اور اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے آئل یا گھی کا کسی چیز کا استعمال نہیں کیا ہے ہم نے جو مسالے کا کچھا پانے اس کو بھی دور کرنا ہے تو ہم یہاں پر استعمال کریں گے گھی کا گھی میں اب کوئی بھی چیز بناتے ہیں یہ میلٹ ہوا ہوا تھا اس لئے میں نے ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈال لیا ہے اور ہم اس کو اسی مسالے میں ہم اچھی طرح سے لپیٹ لیں گے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں جو مسالے کا کچھا پان تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور ہماری بوٹی اچھا اس میں آپ نے اس چیز کا لاتمی خیال رکھنا کہ آپ کی بوٹی ٹوٹنی نہیں چاہیے آپ نے اس کو گلانا بھی ہے اور اس کو جو ہے نا اس کو ہم نے ثابت بھی رکھنا اب یہ دیکھ لیں ہماری تک بن مسالہ بوٹیوں پر اچھے طرح سے لپٹ گیا ہے اور یہ ہمارا چکن ریڈی ہو گیا اب ہم نے اس کو زیادہ فلیور مزید بڑھانے کے لئے ہم اس کو کوئلے کا سموک دیں گے اگر آپ کے پاس کبھی بھی کوئی ارجن آرڈر آتا ہے یا گیسٹ آ جاتے ہیں تو یہ ریسپی یقین مالے دس مند میں اتنی فس کراس بنتی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیا آپ نے میرینیٹ نہیں کیا ہوا یا کیا ہے کچھ بھی اس میں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پریشور ککر میں جب ہم بناتے ہیں تو جو مسالے ہوتے ہیں وہ سٹیم سے اچھے سے اندر تک چلے جاتے ہیں پریشور ککر دینے کا صرف یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ ایک ہی مسالے اندر تک چلے جائیں کیونکہ ہم جو میرینیشن کرتے ہیں جب ہم اس میں رکھتے ہیں تو اس میں ہم بھی میرینیشن کا مقصد بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ مسائلیں اندر تک جائیں لیکن اگر آپ پریشر کو کر دیں گے تو پھر وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اب آپ یہ دیکھ لیں یہ میں آپ کے سامنے اس کا ویٹ کر رہی ہوں آپ ہم نے جو بنایا تھا یہ 800 گرام سے تھوڑا سا زیادہ تھا لیکن جب ہم تکے بناتے ہیں تو یہ جو اس کے اندر کا جو پانی ہوتا ہے نا چکن کا اس کا پکنے کے بعد اور پکنے کے بعد جب ہم یہ خوشک قسم کا چکن بناتے تو فرق پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اب آپ دیکھنے کہ یہ ہمارا 600 گرام تیار ہوگا یعنی کہ 200 گرام جو تھا نا ہمارا وہ پکنے میں ہمارا ختم ہو جاتا ہے اب ہم نے جو اس کا ریٹ رکھنا ہوتا ہے نا اسی وجہ سے جو آپ بزار میں بھی تکے وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کے ریٹ میں یہی فرق ہوتا ہے اچھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو میرے پوڈر اس میں ڈال رہی ہوں نا یہ ہے سجی مسالہ اسی ریسیپی میں نے آپ کو پہلے دی ہوئے اس ویڈیو کا لنکھ میں آپ کو دے دوں گی یہ سجی مسالہ ڈالنے سے یقین مہنے اتنا ٹیسٹ میں فرق پڑے گا نا کہ آپ خود حیران ہو جنگے کہ یہ صرف جو ہوتا ہے صرف سجی بھٹالنے کے لیے نہیں ہوتا میں اس کو اس میں بھی یوز کرتی ہوں اسی وجہ سے کلائنٹ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ملتا ہے تو وہ میرے پاس بار بار آتے ہیں جو میں نے اس میں ڈالا ہے یہ لیمن جووس میں نے اس میں ڈالا ہے لیمن جووس اور سجی مسالہ ڈال کے آپ خود دیکھیں گے فرق کہ آپ کے جو ٹکے ہیں اس کا بزار والے ٹکوں سے کتنا زبردست ٹیسٹ آئے گا یہی وجہ ہوتی ہے کلائنٹ آپ کے پاس واپس آتا ہے میں نے اس کو بس میں نے آپ کو دکھانے کے اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی اس میں میں نے ڈائریکٹ اس کو جس میں میں نے ڈلیور کرنا تھا اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور آپ کو میں نے ویٹ بھی دکھا دیا کہ یہ 600 گرام ہے کیونکہ دیکھیں پیاز کا ویٹ بھی ہوگا تو اس ویسے میں نے اس کو 600 گرام ہی رکھا ہے اچھا میں اس کے جو پرائز لے رہی ہوں 500 گرام یعنی آدھا کلو کے لے رہی ہوں لیکن میں کونٹیٹی زیادہ دیتی ہوں جس کی ویسے کلائنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ میں ہم جب سائرہ سے منگوائیں گے تو اس میں جو ہے نا کونٹیٹی زیادہ آتی ہے لیکن میں نے جو پرائز چیارچ کیا ہے نا وہ میں نے آدھا کلو کے حساب سے کیا اور یہ میں اس کو سیل کر رہی ہوں 850 روپے کا اس آدھ جو رائتہ ہے یہ 100 روپے کا رائتہ ہے رائتے کی بھی ریسیپی انشاءاللہ میں آپ کو جلد ہی دوں گی کیونکہ یہ آپ میری بہنوں نے کہا تھا یہ گرین رائتہ اس کی بھی ریسیپی ہم ہمیں دیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں جلد ہی دوں گی میرے آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی یہاں میں شکریہ دہ کرنا چاہتے ہیں شایستہ انجم کا اور آپ سب کا آپ نے اتنی محبت دی مجھے میں دل سے شکر گزار ہوں اللہ پاہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ